کیا ہوا؟ ایک روز ان کو معلوم ہوا کہ پیر جو مرید کو توجہ دیتا ہے پیر جو مرید پر توجہ فرماتا ہے نظر ڈالتا ہے نظر کی بڑی اہمیت ہے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بڑے بزرگ ہوئے نجم الدین کبرا ولی تراش ان کا کامی یہ تھا کہ جس پر نظر ڈالا اس کو جیسے پتھر تراشا جاتا ہے انگوٹی میں جو پتھر پینتے ہیں نا گومید فیروزا یا جو بھی پینتے ہیں وہ جب نکلتا ہے تو بڑا بھدہ سا ہوتا ہے گندہ سا ہوتا ہے اس کو تراش خراش کرنے والا تراشتا ہے تراشتا ہے تو اس کے اندر تلق پیدا ہو جائے وہ گندہ سا لگنے والا پتھر چمک جاتا ہے اس کی ویلو پڑ جاتا ہے اس کی قیمت پڑ جاتی ہے خریدار پڑ جاتا ہے بولی لگنے لگنے ٹھیک اسی طرح اللہ کے ولیوں کا کام کیا ہوتا ہے گندہ سندہ بندہ سامنے آیا گنہگار سامنے آیا بکار سامنے آیا سیہکار سامنے آیا اگر ولی ہوگا تو وہ اپنی نگاہ سے اس بندے کو تراش دے گا ہے نا اسی لئے پیر کو کہا جاتا ولی تراش جو ولی بنا دیتا ہے تراش کے ہے نا خرچ کے گندگی سب صاف کرتا گیا اور حسن کو نکھارتا گیا خوبی کو نکھارتا گیا یہاں تک کہ ولی تراش کہلایا پیر تو پیر کا کامی ہے کہ نظر ڈالے تو اس کی نظر کا فائدہ ہو تو تصوف کی استحلاف میں پیر جو نظر مرید پر ڈالے گا اس کو توجہ کہتے ہیں توجہ اور یہ ابو رولائی سلسلے کی بڑی خاص چیز ہے حضور اشرفی میاں ان کو معلوم ہوا کہ توجہ ایٹ ایسی ہے جس کا نام ہے اینی توجہ آنکھ سے دی جاتی ہے مرید جا کے پیر کے پاس بیٹھتا ہے عدب سے سر جھکائے لگتا ہے ہمت نہیں ہوتی کہ نظر سے نظر ملائے دھیرے دھیرے پیر اس کی حوصلے کو بڑھاتا ہے اس کی ہمت بڑھاتا ہے اس کو پالتا ہے پوستا ہے اس کی آنکھ میں طاقت پیدا کراتا ہے اور ایک دن پیر کہتا ہے میری آنکھوں میں دیکھو پیر کہتا ہے میری آنکھوں میں دیکھو ہے نا اور جب مرید دیکھتا ہے ایک عجیب بات ہوتی جس کو مرید کہتا ہے موری اکھیاں تم سے لاغی گئی ہیں ہے نا موری اکھیاں تم سے لاغی گئی ہیں عجیب بات ہے کہ آنکھ سے بادل اتھا اور دوسری آنکھ پر جا کر برسا ہے نا اس کو کیا کہتا ہے اینی توجہ جو آنکھ سے آنکھ پر دی جائے ہے نا حضور اشرفی بیاد میں جب یہ بات معلوم ہوئی بڑے آدمی تھے بڑا صرف تھا بڑی صلاحیت تھی ہے نا ان کو بڑی چنتہ ہوئی کون سی توجہ ہے کہاں سے حاصل کی جائے ہے بھی کہ نہیں ہے قصہ تو نہیں ہے کہانی تو نہیں ہے کس سے پوچھے کون بتائے گا کوئی بتانے والا نہیں اور یہ بڑا آدمی کوئی چھوٹا حمد میں کیا کرے کہ کیا بتائے گا اور ان کو کیا نہیں معلوم تھا کہ کوئی دوسرا بتائے لیکن پریشان رہے کہ اینی توجہ کیسے حاصل ہو سچ مچھ ہے کہ نہیں ہے ایک روح ان کو اتنی پریشانی بڑھی کہ یہ خود لکھا انہوں نے حضور اشرفی میاں نے اپنے روزنامچے میں خود لکھا ہے زبانی بات نہیں کر رہا ہو جو چاہے حضور اشرفی میاں کے روزنامچہ نکالے اور پڑھ لے چھپا ہوا موجود ہے حضور اشرفی میاں کے روزنامچے میں اشرفی میاں خود لکھ رہے ہیں کہ میں ایک روز اپنے جدیالہ مقدوم اشرف جہاگیر سمنانی کے مزار پر گیا مراقب ہوا بہت دیر مراقبہ کیا اور ایک ہی رٹ لگایا حضور اینی توجہ پر سے پردہ اٹھائیے لگا یہ اینی توجہ کیا ہے جو آنکھ سے آنکھ کو دی جاتی ہے ہم نے سنا ہے یقین نہیں ہو رہا ہے اور کوئی مل بھی نہیں رہا حضرت توجہ فرمائیے کہ اینی توجہ پر میرا یقین کامل ہو جائے کہتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا مراقبے میں کہ غیب سے ندا آئی حضرت کی جانب سے جدیالہ مقدوم اشرف جہاگیر سمنانی کے آسے اطلاع آئی میں نہیں سنا رہا ہوں حضور الشفیمیہ سنا رہا ہے کہتے ہیں کہ حضرت نے مجھ سے کہا ابوالعولائیوں سے سیکھ لو حضرت کہتے ہیں بڑے انشراع کے ساتھ میں باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کدھر جاؤں کون سا ابوالعولائی کس سے کھو جاؤں کہاں ملوں اے نا آپ تو جانتے ہو سیدنا امیر ابوالعولہ کا آستانہ آگرہ میں ہے آگرہ یوپی میں ہے پرانا نام اس کا اکبر آباد ہے لیکن آپ کے لئے ایک بڑی تسلیق کی بات میں سنا رہا ہوا سیدنا ابوالعولہ آگرہ میں ہے اور ابوالعولائیت بہار میں ہے مارے تقبیر مارے رسالت سانے نسے بندیہ ابوالعولائیہ ابوالعولائیت کہاں ہے بہار میں ہے جناب حضور حضرت جناب اشرفیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بہار کا روح کیا ایک بڑی بارگاہ کا سجادہ رشید اپنے وقت کا گرا قدر آلی گرا قدر صوفی دیکھو صوفی وہ نہیں ہے جو نعمت کے حصول میں لا پرواہ ہو جائے صوفی وہ ہے کہ جب اس کو نعمت کا پتہ چلے تو وہ سب رتبہ بھول جائے اور لینے کو پروانہ بھار پڑ جائے وہ صوفی ہے اس کا ذرف ہے اگر کہیں مان لیجئے تمیم بابو تبرک بات رہے ہیں تمیم بابو آپ لوگ کو بلائیں آئی آئی ہے تبرک لیتے جائیں تو کوئی پولیتھین کوئی برطن کوئی رکابی کوئی گمچھا لے کے پہنچ جائے اور تم ہی بابو دیں گے تو جتنا برطن ہوگا ہوتا ہی دلے گا آہ حضور ہوگا آہ حضور گر جائے گا آہا تم ہی بابو دینے کو دیار ہے کہ نہ حضور گر جائے گا ایک آدھی پیچھے سے ہڑیا لے کے چلا آیا لائیے حضور دیئے جائے حضور آپ دیئے جائے ہم لیے جائے آہا پتہ چلا کہ لینے والے کا ضرف ہونا چاہیے تب نہ وہ لے گا اگر نہیں لے رہا تو پیچھانے کا پرطن ہے چھوٹا ہے دینے والے میں کبھی نہیں ہے ضرف ہونا چاہیے اللہ سکر اللہ سکر اللہ سکر اللہ رسول اللہ کیا بات اللہ رسول اللہ زندہ بات زندہ بات نارہ لگانے والا زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ اللہ تب ضرف ہونا چاہیے ضرف منے پرطن صلاحیت چھمتا ہندی میں کہتے ہیں چھمتا چھمتا ہونی چاہیے چھمتا نہیں تو کوئی کہا سلے گا اسی لئے جو زندہ ایک سلسلے کی بات کریں وہ سمجھ جاؤ کہ بیچانا چھمتا ہیے نہیں ہے چھمتا ہوتی تو قادری بھی ہوتا چشتی بھی ہوتا پھر دوستی بھی ہوتا نقشبندی بھی ہوتا بیچانے کا پرطن ہے چھوٹا سا ہے کٹوری لے کے حل لکی ہوئے ہے نا یہ دیکھ پر دیکھ موجود ہے کٹوری لے کے حل لک کر رہا ہے تب حضور الشفی بھیا اللہ تعالی نے ان کا صرف بڑھایا وہ بیہار آئے اور بیہار آئے اور جناب حضور شاہ امین احمد سبات پر دوستی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے دلچسپ بات دیکھو ابو لولائی پیزان لینے آگرہ نہیں گئے ابو لولائی پیزان لینے بیہار آئے اور بیہار آکے کہا کہ ایک پر دوستی کے پاس جا رہا ہے کہ ابو لولائی پیز دے دو آپ توجہ چاہتا ہو جناب حضور شاہ امین احمد مخدوم جہاں شرف الدین یہیہ منیری بنیادی طور کو فردوسی لیکن ایسے ابو لولائی کہ ایک اشرفی ان کے پاس آیا حضور آپ فردوسی ہیں میں چشتی ہوں لیکن آج لینے ابو لولائیت آیا ہوں اور آپ سے دوستی جناب حضور شاہ امین احمد حضور الشفیم یا نے لکھا ہے میں نے رجوع کیا کہ خلافت میں دی جائے اور اینی توجہ دی جائے جناب حضور شاہ امین احمد صاحب نے کہا آج ابو لولائی فیضان اروج پر ہے آئیے آنکھیں کھولئے لیجئے آنکھوں سے آنکھوں تک کا روحانی سفر تیہو یہ ہے یہ ہے ابو لولائی سلسلے کی خصوصیات رات بہت ہو گئی اوپر سے پانی بھی ٹپک رہا ہے ہے نا تو کتنی دیر تک میری بات آپ کو ٹپکنے کی راہ میں ہائل کر سکے گی اس لئے زیادہ لمبی گفتگو میں نہیں کروں گا اس لئے کہ آپ نہیں تھک گئے ہوگے پتہ نہیں کب سے جلسہ سن رہے ہیں بہت تھوڑی سی بات اور کہہ جائے ہیں ابو لولائی سلسلے کی ہر سلسلے کی کچھ خاصیت ہوتی ہے ہر سلسلے کی کوئی سلسلہ ذکر جلی کراتا ہے زور سے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ زور سے کوئی قطع نہیں خفی ہونا چاہیے ایمی آواز باہر نہیں لے تم سنو دوسا نہ سنو الگ الگ سلسلے کی خصوصیت ہوتی ہے سلسلے آپس میں لڑتے نہیں کہ تم زور سے کیوں بولے اور تم آستے سے کیوں بولے یہ سلسلے کا طریقہ نہیں ہے سلسلے بارا تو مزا لیتا ہے آج زور سے کیا کل دوسرے سلسلے کا مزا لینے کو آہستہ سے کیا ہے نا اور اپنی طبیعت کا اندازہ کیا کہ زور والے میں طبیعت بہلی کہ آہستہ والے میں طبیعت بہلی اور کیفیت کا احساس کرتا ہے کبھی ہوا اجمیر سے آئی تو چشتیا سلسلے کی بلندی نہیں کبھی ہوا بغداد سے آئی تو قادریہ سلسلے کا رنگ چڑھا رہا کبھی ہوا بیہار سے آئی تو فردوسیت اور ابولولائیت کی محکم تھی یہ اس پہچاننے والا ہونا چاہیے لڑائی نہیں سکھاتا سلسلہ اب ایک اور سے سنو ابولولائی سلسلے کی ایک خاص بات ہے سمہ سمہ قوالی ابولولائی کے نصاب میں کریکولم میں پاتھ کرم میں سلے بس میں قوالی شامل مجلس سمہ ابولولائی پہ غر قوالی کے نہیں چل سکتا پیر تعلیم بھی دیتا ہے تو قوالی کو لازم قرآن دیتا ہے پیر پیٹ کے مرید کو سنواتا ہے مرید کے قلب کے دروازے کو قبالی کے حوالے سے تھک تھک آتا ہے کہ اس کے قلب کا دروازہ کھل جائے دل اس کا جاری ہو جائے جو کام برسوں میں ہوگا وہ منٹوں میں کر دیا جائے یہ ابولولائی سلسلے کی خاص بات ہے ابولولائی سلسلے کا سمہ قائدے اور حسول کے مطابق ہوتا ہے یہ کوئی بازاری کام نہیں ہے کہ بازار میں کہیں پہ بیٹھ گئے گانے والا یا گانے والی کو بلا لیا وہ چھمک رہی ہے وہ مچل رہی ہے اور سننے والا بھی چھمک رہا ہے نہیں ابولولائی سلسلے میں سمہ قوالی عبادت کا درجہ رکھتا ہے اسی لیے نہ پیر بلا وضو ہوتا نہ مرید بلا وضو ہوتے سمہ ہوگا تو جاؤ وضو کرو سارے لوگ با وضو اور کیفیت چاہتے ہو تو غسل کر لو لباس کو ضرورت کرو خوشبو لگاؤ آجاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھو بھی کیسے ایسے بیٹھو جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں چار زانوں نہیں جب تک کوئی مجبوری نہ ہو تب تک چار زانوں نہیں سب کو زانوں بیٹھے ہیں کیسے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں اس لیے کہ ابولولائی کے لیے السماو کا صلاح سما بھی نماز کا فیضان رکھتی ہے ہے نا جیسے نماز مراج ہے اسی صدق و طفیل میں سما بھی مراج کراتی ہے اسی لیے باوضو ہو جاؤ معدب ہو جاؤ ذہن کو مرکوز کرو خرافات سے ذہن کو ساپ کرو اور شیخ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اب جو قبال پڑھ رہا ہے اس کے معانی پر مطالب پر شرط پر ارد پر میننگ پر اور کرو دیکھو تو یہ سما کبھی تمہیں رولائے گی جو تم کبھی رونا پاتے تھے وہ سما رولا دے گی ہے نا اور کبھی کبھی نسبت کا فخر جو تم کبھی کر نہیں پاتے تھے وہ سما کے نتیجے میں تم اپنے پیروں پر ناس کرو گی نیکوں کاروں پر ناس اپنی برائی پر رونا یہ دونوں محمود عمل ہے اور یہ سما کے نتیجے میں عموماً سامنے آ جاتا ہے کہ محفل سما جب ہوتی ہے تو یہ قیفیت پیدا ہو کبھی کبھی آپ سے کوئی کہے گا کہ قوالی حرام ہے قوالی حرام ہے تو ابوالولائی بچارہ پریشان ہو جاتا ہے ہم تو اپنے پیروں کے ساتھ سما سنتے ہیں یہ حرام کیسے ہو گیا ہوئی میں نہیں دراصل گڑھ بڑھ تب ہوتی ہے جب میں کہا کہ یہاں پہ بیٹھا ہاتا اوٹھ کے بچارہ ادھر گیا کہ ذرا کلی کر لیں واپس پلٹا تو اس کا بیگ اٹھا کے وہاں رکھ گیا اب وہ کھوج رہا کہ میرا بیگ کہاں گیا میری چپل کہاں گیا ٹھیک اسی طرح جہاں حرام ہے وہاں حرام ہے وہاں کا حرام اٹھا کے یہاں حلال میں رکھ دیا اب تو سب گھر بڑھ ہو جائے ہے نا حرام ہے بلکل ہے نماز چھوڑ کے سما سنے حرام ہے عورتوں کے ساتھ سما سنے حرام ہے بلا وضو سنے حرام ہے سن کے ہسے نخرا کرے شہوت کے ساتھ برائی کے طرف دل کا میلان ہو گندگی پھیل ہے حرام ہے کون اس کو حلال کر رہا ہے لیکن جتنی حرام وجوہات ہے اس کو حلال پر کیوں منطبق کر رہے ہیں استفتہ بدل جائے فتوہ بھی بدل جاتا ہے یہ تو بڑا جاہل مفتی ہوگا کہ استفتہ بدل گیا فتوہ ایک رہا سوال بدل گیا تو جواب بھی بدلے گا نا بدلے گا کہ نہیں ہاں حرام ہے لیکن کہاں حرام ہے وہاں حرام کو حرام رکھو جہاں حلال ہے وہاں حلال رکھو اب حلال کی توجی سنو دیکھو بھائی اسلام میں کسی چیز کو حرام کرنے کی بنیاد ہے بگر بنیاد کے کوئی چیز حرام نہیں ہوتا ہم چاہے کہ کوئی چیز کو حرام کر دے تو ٹوپی داڑی لگا کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتا ایک سارٹیفیکٹ لے آوے کہ ہم فلانے دارون علوم سے فارغ ہیں اب ہم حرام کریں گے تم لوگ تیار نہ ہو لیتے جاؤ حرام اس سے بھی حرام نہیں ہوتا حرام کرنے کے لیے بنیاد چاہیے پہلی بنیاد اصلی بنیاد حرام قرار دینے کے لیے کان کھل کے سنو تم کم پڑھے لکھے ہو تو اس سے کیا ہوا ہم تم سے زیادہ کم پڑھے لکھے ہیں ہم بات کو ڈائلوٹ کر کے پوٹ کے چھان کے پیس کے لائے ہیں تم سنو اور لو کھاؤ پچے گا انشاءاللہ ہے نا ہم نئی سمجھ میں آیا تو پھر ہم تو سمجھنا ہم پھر سمجھائیں حرام قرار دینے کے لیے اسلام میں اللہ کے رسول کے دین میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے کے لیے حرام کرنے کہا کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ رسول کے حرام جس کو اللہ حرام کر دے جس کو اللہ کے رسول حرام کر دے وہ حرام ہے نا کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے کہ حرام کر دے تو اللہ رسول کہاں حرام کرے گا مائک میں فتوے کی کتاب میں تفسیر میں کہاں پکرے گا اللہ تعالیٰ کو حرام کرنا ہوگا تو قرآن میں کرے گا اور اللہ کے رسول کو حرام کرنا ہوگا تو کہاں کرے گا حدیث میں سنت میں ہے کہ نہیں میری بات سمجھ میں آتی ہے یا سو رہے ہو میں سمجھ میں آتی ہے حرام کیسے ہوگا قرآن نکال کے دکھاؤ حرام حدیث نکال کے دکھاؤ حرام ہے نا تو حرام تو عربی کا لفظ ہے اب مندی سے سما کو حرام کرنا تو یا تو یہ دکھاؤ کہ قرآن میں لکھا ہو سما حرام یا پھر عربی میں گانا گانے کو غینا کہتے ہیں غینا عربی غینا ہو دکھاؤ غینا کہیں پر حرام یا پھر چونکہ ڈھولک بستا ہے قبلہ بستا ہے ستھار بستا ہے سارنگی بستی ہے دفت بستا ہے الگ الگ کان پاؤ الگ الگ کہیں ستھار کہیں دفت کہیں ڈھولک کہیں نہیں بھی بستا اس کو کیا کہتے ہیں عربی ساری دنیا جانتی بچہ بچہ جانتا ہے کہ جس چیز کو گانے کے ساتھ بجایا جائے اس کے لئے اپروپریئٹ عربی ہے مز مار یا مزامیر ساری دنیا جانتی ہے مزامیر ایک جگہ قرآن میں کوئی دکھا دے کہ جیسے اللہ نے سود حرام کیا ریبا جیسے اللہ تعالی نے خنزیر کا گوشت حرام کیا کھلے حرام کیا کھل لم کھلا واضح روشن نولٹ پٹ سٹ پٹ افت پٹ نہیں اللہ تعالی قرآن نے فرماتا کہ یہ قرآن کا کام کیا تبیان قرآن کا کام یہ کھول دینا واضح کرنا دھک کے چھپا کے لفافے کے اندر شال کے اندر کرتے کے اندر یہ نہیں چلتا پروردگار کے آن پروردگار اپنے بندوں پر مہرمان ہے اگر وہ چھپا کے حرام کرے گا تو بہت سے لوگوں کو سمجھ ہی ہو نہیں آئے گا اسی لئے قرآن میں جس چیز کو حرام قرار دیا گیا اس کو واضح روشن اسپشت کیا گیا کھل لم کھلا کیا گیا خون حرام ہے کوئی خون پی لے خون کھا جائے حرام ہے خنزیر کے گوشت حرام ہے جوہ حرام ہے خمر شرام حرام ہے جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا اس کے لئے تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا کو بلے جائے اے حضور خمر کیا ہے عرب جاننے والے خمر کو خوب اچھی طرح جانتے تھے خمر معنی شراب شراب معنی خمر بلکہ شراب تو خمر کے معنی میں ہے بھی نہیں کہ جو بوتل نے پانی رکھا بھائی بھی شراب ہے عربی میں وہ چیز حرام ہے جو رقیق ہو اور جس سے نشاہ آتا ہو وہ ہے خمر ہے نا تب جب اللہ نے ایسا کھلا کھلا حرام کیا تو نہ غنہ حرام کیا نہ مضامیر حرام کیا ارے یہ دونوں لفظ قرآن میں ہے یہ نہیں ہے نہ غنہ ہے نہ مضامیر ہے تو یہ دونوں قرآن سے تو حرام نہیں ہوا ہے نا اب تشریح اور توجیح میں اگر جا رہے ہو اس کے مطلب اللہ نے چھپا دیا تھا تم کو کہا کہ کھول دو جب اللہ تعالی نے کھول کے واضح طریقے سے حلال کو حلال حرام کو حرام حرام دے لیا اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ دیکھو حلال کی کوئی فہرست ہم نہیں دے رہے جو حرام ہے اس کو بتا دے رہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب حلال ہے اسی لئے فقہ کی زبان میں ایک چکڑا پڑھاتے بھی یہ عملوں فقہ کی پڑھائی ہوتی ہے تو اس میں پڑھائے جاتا ہے اصول فقہ کا بنیادی جملہ الاصل فی کل شاہین اباہت اصل میں ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کو قرآن و حدیث حرام کرتے ہیں ہے نا تو یہ تیہ ہو گیا کہ قرآن میں غنہ حرام نہیں ہے مضامیر حرام نہیں ہے ہے نا پکہ جس سے چاہو پوچھ لو بولوالو ہم کو میرے سامنے پوچھ لو کوئی ڈرے اورے کی بات نہیں ہے اللہ کے معاملے میں ڈرنا کیسا اگر چپ رہ گئے تب کور گناہ ہو ہے نا اب بچی حدیث ہے نا اب بچی حدیث حدیث پر میرا ایمان ہے حدیث کے مخالف کو ہم دین سے خارج سمجھتے ہیں حدیث قرآن سمجھنے کے لئے لغت نہیں لائی جاتی ہے حدیث لائی جاتی ہے نا تب حدیث پر ایمان ہے تو حدیث میں بھی کیا دکھانا ہوگا یہی تو لفظ دکھانا ہوگا منا حرام مزامیر حرام لاؤ کھولو سہا ستہ کھولو لاؤ جمعال جمعبے لے آؤ امام سیوتی نے دس کتابیں ایک جگہ ہی کٹھا کر دی اور اس کا نام رکھا جمعال جمعبے ایک اور ہندوستان کا بڑا عالم ہوا اس کا نام اس نے ایک کتاب لکھی دس سے بھی زیادہ کتاب جبا کر دی لاکھ خوچ کے کہاں غینا حرام ہے کہاں مزامیر حرام ہے تب ایک لفظ خوچ کے کوئی لے آگے یہ معاظف ہے معاظف کہ معاظف کو حرام خرار دیا اور یہ معاظف بنے کیا ہوتا رائی ایک آدمی نے کہا گانا ہوتا دوسرے آدمی نے کہا بجانا ہوتا تیسے نے کہا سود ہوتا چوتھے نے کہا زنا ہوتا ایسا لفظ جس کی تشریح میں علماء کا اختلاف ہو جائے وہ نس نہیں بنتا نس تب ہی بنے گا جب اس پہ تیبیان کی کہتی ہے واضح ہو اسمچ ہو ایک دم کھلا ہوا ہو شفاف ہو صاف نظر آئے تب وہ حرام خرار دیا جائے اب ایک بات اور سنو حدیث دو قسم کی ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں قولی حدیث دوسرے کو کہتے ہیں فیلی حدیث ایک تیسری بھی ہوتی ہے تقریری لیکن ابھی دو ہی رکھو بلکہ تینوں رکھ لو بھائی بعد میں کوئی کہہ دے گا دو بتا کے چلے گا تیسری جانتے ہی نہیں قولی فیلی اور تقریری کیا ہوتا ہے قولی جو کچھ سرکار زمد دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زبان مبارک سے سنا گیا وہ قولی ہے جو کچھ حضور کو کرتے ہوئے دیکھا گیا وہ فیلی ہے اور جو کام حضور کے سامنے ہوا وہ تقریری ہے ہے نا اچھا بھائی حدیث میں اگر کوئی چیز حرام نہیں ہے اور کوئی زبردستی کہے کہ حرام ہے تو پہلے سرہ ٹھہر جاؤ ہر بڑھاؤ نہیں پسینے پسینے مت کو جاؤ آستین بھی مت چڑھاؤ نہ تم چڑھاؤ نہ کوئی چڑھائے مسئلہ آستین چڑھانے کی چیز نہیں ہے مسئلہ اللہ سے ڈرتے ہوئے سمجھنے کی چیز نہیں ہے اب اگر کوئی حرام کہے تو حرام کہنے والے کو اور حرام سننے والے کو پہلے خوب غور سے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے منع تو نہیں کیا اب ذرا دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے یہ خود کیا ہے کہ نہیں کوئی کام اگر اللہ کے رسول خود کر لے کسی کام کا کرنا حضور سے ثابت ہو جائے تو اس کی تحریم کا فتوہ دینے کی ہمت قیامت تک کسی کو نہیں ہو سکتے اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی فیلی حدیث اور تقریری حدیث کی کوئی مثال موجود ہے کہ نہیں کہتے ہیں تمام سیار نگار کا اجمع ہے اجمع اجمع کہتے ہیں جب سب متفق ہو جائے کم سے کم 99 فیصد متفق ہو جائے ایک الگ ہٹ جائے تو ہٹ جائے اسے ایک الگ ہٹنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہونے والا 99 ایک جگہ آگئے اس کو اجمع کہتے ہیں اجمع کس بات پر ہے کہ جب اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ آئے کان کھول کے سنو اور جس مالوی کو سنانا ہو سنا دو اور جس صوفی کو سنانا ہو سنا دو اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ آ رہا ہے مدینہ والوں کو بھنک لگ گئی ہے کہ اللہ کے رسول آ رہا ہے مکہ میں مارنے کا سامان ہے مدینہ میں استقبال کا سامان ہے مکہ میں مکان گھیر لیا گیا ہے کہ باہر نکلے نہیں دیں سب کے ہاتھ میں تلوار ہے کہ اگر نکلے تو سب مل کے تلوار چلاویں گے تاکہ ایک پر ذمہ داری نہ آئے مکہ جان لینے کے درپے ہیں اور مدینہ اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار ہے ہے نا اللہ کے رسول آ رہے ہیں مدینے والے کو پتا چل گیا اللہ کے رسول آ رہے ہیں سنا تم نے اللہ کے رسول آ رہا سنا تم نے اللہ کے رسول آ رہا اب کس کو نید آ گا ایک رات جا گے دو رات جا گے تین رات جا گے چرچہ حضور کی ہے تذکرہ حضور کا ہے کلپنا سرکار کی ہے ہے نا تو جانتے ہو کون کلپنا کر رہا ہے کون تذکرہ کا ہے حضور کو نہیں دیکھا سب نے ابھی تک یہ نابیدہ عاشق ہے ہے نا عشق کی مجلس ہے آؤ عشق کا تذکرہ کرے عشق صرف دیکھ کے نہیں ہوتا دیکھ کے عشق ہوا تو کون کمال ہوا جو بھندے کے عاشق ہو جائے کمال تو اس کا ہے ہے نا مدینے والوں میں سے ابھی مشکل سے دس پرسنٹ نے بھی نہیں دیکھا نبوے پرسنٹ نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے لیکن سو پرسنٹ جاگا ہوا ہے ہے نا آج جاگے کل جاگے پرسو جاگے جاتے ہیں لوٹ کے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں ادھر جدر سے مکہ والے آتے ہیں ہے نا روز جاتے ہیں چرچہ ہوتی ہے تذکرہ ہوتا ہے آج 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 نہیں آئے مایون سو تلوڑ آج ہے یہاں تک کے کون سی رات آگئی بارہ ربی الول کی رات آگئی ہے نا بارہ ربی الول کی رات آگئی اب تو جانتے ہو رات پہلے آتی دن پیچھے آتا ہے ہے نا رات بھر مدینہ جاگا رہا لیکن جب رات گزرنے لگی ایک بھیک ایک چیخ سنائی دی کسی نے چلا کے کہا اللہ سب سے بڑا ہے آگئے اللہ کے رسول آگئے اللہ کے رسول آگئے اللہ کے رسول اہلے مدینہ دور پڑے جو دور نہیں سکتا تھا وہ پیڑا پچڑ گیا جھروں کے پچڑ گیا چٹان پچڑ گیا ماباپ اپنے بچوں کو کندے پہ اٹھائے ہوئے ہیں بیٹا اور بیٹی مشتاق ہے کہ اللہ کے نبی کو ذرا ایک جھلک دیکھ لیں کدھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں بیٹا ابھی پورے طور پر اجالہ بھی نہیں ہوا اندھیرے میں آتھ پھاڑ کے اہلے مدینہ دیکھ رہے ہیں کدھر؟ جدر سے آ سکتے ہیں ابھی تو ہل نہیں ہوا دیرے دیرے پاپھٹ رہی ہے صبح ہو رہی ہے دیکھنے والوں نے دیکھا کوئی آ رہا ہے اگلیاں اگل گئی ادھر 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 دیکھنے والوں نے دیکھا تو دو لوگ دکھائی دی دو ہی اولا دو ہی اولا اور مطلع ساتھ ہوا آنکھیں ٹھیک گئیں تو کوئی دہنی طرح بشارہ کرنا کوئی بائی طرح دائیں والے مولا کون ہو آقا کون ہو رسول کون ہو نبی کون ہو آروز کے مشودی نمیدانیس تھی ایک روز جو چاند بنو گے گھوڑا بات اگلیوں کو اٹھنے سے اگلیاں چاند پر اٹھتی ہیں اگلی اٹھ رہی ہے یہ رسول اللہ یہ رسول اللہ کون والے رسول تم کو تم معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کون ہے اللہ کے رسول کے مرید ہے مرید کون مرید سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے نا خدا سیدنا ابو بکر صدیق بھی غور کر رہے ہیں کہ دنیا میں ایسا مولا نہیں ہوا جو غلاموں سے کہے کہ میری طرح کفڑا پہنا کر ہے نا یہ حضوری کی سنت ہے کہ جیسے تمیم بابوٹو بھی پہنے ویسے ہی تم بھی پہنا کر ہے نا سپاہی دروگا آفیسر پروٹوکال کے خلاف بات ہے ہم ایک طرح لگاویں گے تم بھی ایک طرح لگاؤ گے اب تو ہو چکے تم سپاہی میرا کفڑا لگو گا تمہارا کفڑا لگو گا زندگی بھر فیصلہ ہوتا رہے گا کی میچے کا ہے یہ اوپر کا پیر کہتا نہیں میری طرح لنگی پہنو میری طرح کرتا پہنو میری طرح ٹوپی پہنو ایسا چلو کہ پیر کا دھوکا ہو جائے کوئی کہیں سے دیکھ لیں اور کہیں کہ بھرگائش کا مرید ہے بھرگائش کا مرید خلقہ انہی کا دیکھو ٹوپی دیکھو ٹوپی کمال مرید یہی ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کا پیر یاد آجائے سیدنا ابوبکر صدیب کو احساس ہوا کہ ہم نے اور رسول میں پہچاننے میں دقت اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم کو رسول اللہ نے وہی پہنایا ہے جو خود پہنے ہوئے ہیں اللہ کے محبوب ہونا چاہتے ہیں وہ میری طرح جی ہو تو صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے ہم پیر کی طرح دیکھ رہے ہیں لیکن یہ تو بڑی خراب بات ہوگی کہ مجھ کو دیکھ کے پیر کا دھوکہ ہو جائے تب کیا کریں وہ صدیق اکبر نے کندے سے چادر اتاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر احدث بر یوں گھیری کہ چاروں شامیانے کا ڈنٹا اکیلے صدیق اکبر بنے اے اہل مدینہ دیکھ لو مولا ایک ہے دوسرا تو اس کا خادم ہے مولا تو وہی ہے جس کے سر پر صدیق نے شامیانہ تام رکھا سرکار گوالب آ جیسے جیسے سرکار گوالب قریب آئے اہل مدینہ نے تیاری کر رکھی کیا تیاری کر رکھی تھی دف گول والا باجہ ساز مزامیر نہ ہوش سے سنو کہ بھائی دف دف اجماں ہے کوئی تاچ کے دکھا تو دے دف لے کے اہل مدینہ کہ بچے بچیاں بڑے تربیت دینے والے بڑے واج کرنے والے کیسے پڑھتے ہیں یہ لو دف بجا بجا کے پڑھا گیا آپ دے دے کے پڑھا گیا تلال بدرو علینا من سنی یا تل ودائی مارے تکڑیر مارے تکڑیر ازاک اللہ تعالی خیر الجزا قلع البدر علینا من صنیات الودائی وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ہے نا دفت بچ رہا ہے ہے نا اب دیکھو عمل تو اہل مدینہ کا ہے لیکن حضور کے سامنے ہو رہا ہے ہے نا اور سرکارت والم بیچ سے گزر رہے ہیں اور اہل مدینہ ایک دوسرے پر گرے جا رہے ہیں سرکار کو دیکھنے کے لیے سب کی زبان پر ہے ہم پر تو بدر نکل آیا ہے ہے نا وقت نہیں ہے ورنہ اس عربی مصروں کی تشریح کرتا ہے کیوں بدر کہا بدر کے لالہ بھی تو کچھ کہہ سکتے تھے کیوں بدر کہا اچھا چھوڑو اس کو کیوں کہا آگے دیکھا جائے گا پھر کبھی ملاقات ہو اگر مضامیر کا سننا حرام ہے ہوش کا نا کھل لو تو نبی کیا کسی حرام چیز کو سن لے گا ماذا اللہ ماذا اللہ یہ کیسے ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا جب نبی نے دفع سن لیا اب مضامیر کو حرام کہنے والا کون ہوگا ہاں حرام تب کہا جائے گا جب کسی گناہ کے لیے باجہ بجائے جائے ہے نا توجہ سن کان کھول کے سنو گڑبڑ کیسے ہو گئی جب بھی کوئی کام گناہ کے لیے کیا جائے تو وہ گناہ ہو جاتا ہے ہے نا ارے وہ تو کانا بجانا ہے ایک آدمی نماز پڑھے اللہ اکبر اور دل میں سوچ رہا کہ ساری دنیا ہم کو دیکھ لے کہ ہم نمازی ہیں یہ نماز جو فرض ہے عبادت ہے وہ بھی ایسی ہو گئی کہ قیامت پر از پیٹ کے گندے سے کپڑے میں موں کو پھیک گھلے اپنی نماز آئے یہ تو فرض نماز ہے یہ تو عبادت ہے دیکھو یہ گناہ کے لیے کیا گیا تھا اس لیے فرض بھی گناہ ہو گئی ہے نا راضی کرنا تھا اللہ کو راضی کرنے لگا بندے کو ہے نا اسی لیے اگر کوئی باجہ گناہ کے لیے بجائے جائے حرام ہے اس میں کوئی شک ہے کہ حرام ہوا لیکن وہی کہنا اللہ و رسول کی رضا کے لیے دل کا دروازہ کھولنے کے لیے ارے رولانے کے لیے بجائے جائے تو حرام کیسے ہو جائے گا رولانے کے لیے بجائے جائے تو حرام کیسے ہو جائے ہے نا اللہ کے رسول نے سنا ممکن ہے آج کل بڑا زمانہ عجیب و غریب ہو گیا اتنا شوخ اتنا جری انسان ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا بول جائے ممکن ہے کہ کوئی کہہ دے یا ہو سکتا کہ کسی نے کہا ہو کہ جن لوگوں نے باجہ بجائے رسول کے سامنے ان لوگوں نے رسول کی صحبت نہیں پائی تھی ابھی تو رسول آہی رہے تھے تو رسول کی صحبت تربیت ان کو نصیب نہیں ہوئی تھی غلط کام کر لیا حضور نے بھی ماذا اللہ اللہ نہ کرے کبھی ایسی بات جواب میں ہے کہ حضور نے بھی برداشت کر لیا اس اب سیکھے گا تو ٹھیک ہو جانا ابھی غلط ہے مان لو تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلو ہم لے کے تم کو چلنا ہے فہم کا سفر سمجھ کا سفر تقریب کا کمال یہی ہے کہ مقرر خطاب کرنے والا اپنے ساتھ سامین کو لے کے چلے اور جہاں وہ لے جانا چاہتا وہاں لے جا کے پہنچا جا اچھا چلتے تھا ساتھ چلو میرے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جو گانا بجانا ہوا ماذا اللہ کو اس کو گانا بجانا کہے بجا تو ساز بھی ہے اور پڑھی گئی نظم بھی ہے تو غینا بھی ہے مضامیر بھی ہے تلال بدرو علینا پڑھنا گانا غینا ہے دف کا بجانا مضامیر ہے دیکھو دونوں ہو رہا ہے نا کوئی انکار تو کر دے نہیں کر سکے تو اگر یہ کہے کہ تربیت یہ آفتہ نہیں ہے ابھی تو حضور کو دیکھا ہی ہے اس نے اس لئے پڑھ دیا تو جواب چنو ایک بڑے آدمی ہوئے ہیں ہم لوگ گالی نہیں دیتے ہیں ہم لوگوں کا طرز گالی دینا نہیں ہے سوفی کبھی گالی نہیں بکتا سوفی گالی سنتا ہے اور سوفی سن کے چھپ اس لئے رہتا ہے کہ وہ گالی میں سے بھی اچھا پہلو نکال لیتا ہے اسی کو سوفی کرتے ہیں اسی لئے ہم کسی کو بڑا آدمی کہہ رہے ہیں تو اس کے مطلب یہ ہوئے کہ ہم ان کو کوئی برائی سے یاد کرنا نہیں چاہتے ہیں ان کا نام ہے اللامہ ابن قیم اللامہ ابن قیم ذرا الکسا نام ہے لیکن نٹ لو یاد کر لو اللامہ ابن قیم نے سیرت کی ایک بڑی وقی کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے زاد البعاد زاد البعاد یہ کب ہوئے تھے ان کا زمانہ ہے آٹھویں نوی صدی ہی نہیں ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں بڑے آدمی ہیں لکھنے پڑھنے کے تبار سے بہت کتابیں لکھی زاد البعاد میں اس آدمی نے غزب کر دیا اس نے لکھا ہے کہ تلال بدرو علینا جانتے ہو کب پڑھا گیا جب سرکار نوی صدی ہجری نوی ہجری میں جب سرکار کو مدینہ میں رہتے ہوئے نو برس گزر گئے تو سرکار تبوک کے لئے گئے تبوک ایک مقام ہے جہاں جنگ کی وجہ سے سرکار کو جانا پڑا تھا اور تبوک میں ایک مہینے کا قیام ہو گیا واپس جب پلٹے مدینہ کان کھول کو سنو نو برس مدینہ رہنے کے بعد جب سرکار تبوک گئے اور تبوک سے پلٹ کے آئے تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں اہلِ مدینہ نے دف بجایا اہلِ مدینہ نے دف بجایا اور وہی پڑھا تلعَ الْغَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَاتِ الْوَدَائِي وَجَبَ الشُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَائِي پہلے دن بھی یہی پڑھا اور نو سال کی سحبت کے بعد بھی مَا دَعَلَيْنَا